السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل ایس ایف پی ریاکشن پر اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے ستارہ حسین نے کہا تھا کہ میرے رشتہ دار جو ہیں وہ ابھی تک نہیں جان پائے ہیں کہ ولاغنگ کیسے کی جاتی ہیں ابھی تک وہ غلط قسم کی ایکٹیویریز میں لگے ہوئے ہیں اور صرف اور صرف اپنے خاندان کو بدنام کر رہے ہیں رسوہ کر رہے ہیں لیکن ان تمام باتوں سے ستارہ حسین کے ریلیٹیو نے ابھی بھی کچھ 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 بھی نہیں سیکھا ہے آپ اسی نائنو ناغن کی ہی ریاکشن کی بات ہم پیلے کر لیتے ہیں کہ جس میں اس نے ابھی بھی وہی اشارے دیئے ہیں کہ وہ دو کشتیوں کی سوار ہے ابھی بھی وہ اس بات کی طرف نہیں آ رہی ہے کہ وہ صاف صاف بات کر دے کہ میں غلط تھی میں نے جھوٹ اور بہتان باندھا تھا ستارہ سچی تھی ابھی بھی وہ ستارہ کو کلیر نہیں کر رہی ہے اور چاہتی یہ ہے کہ ستارہ کے ساتھ بھی اس کی دوستی رہے اور صدمہ کے ساتھ بھی جیسے کہ میں پہلے کہ چکی ہوں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دو کشتیوں میں اکھٹے سوار نہیں کر سکتا لیکن نینہ صاحبہ یہ ہی چاہتی ہیں کیونکہ اصل مددہ یہ ہے کہ نینہ اور صدمہ جو ہیں وہ آپس میں ابھی بھی ایک ہیں ملی ہوئی ہیں اور جو یہ کہتی ہے نا ناغن کہ میری دونوں خالاؤں نے کنٹروورسی ختم کر دی ہیں تو بات تو یہ ستارہ نے تو کنٹروورسی پھیلائی ہی نہیں تھی تو ختم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے باوجود بھی ساجد صاحب بار بار آکے کہتے ہیں کہ مد بولا جائے ان لوگوں پر اور ستارہ نے یہاں تک کہا کہ آپ لوگ مجھے دیکھیں لیکن ان لوگوں کو گالی بھی نہ دے لیکن دوسری طرف صدمہ بی بی جو ہیں وہ کب اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں وہ تو لگی پڑی ہیں یہ جو ہیٹرز روزانہ آکے بولتے ہیں اور یہ زہریلی زوری جو کہ ثابت ہو چکا ہے صدمہ کی نند ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے اور تو اور یہ تو تھا ہی سب کچھ اب جو یہ اجگر اور چربی نے اپنے آپ کو ننگا کر رہا ہے یہ سب کیا ہے لیکن نہیں جناب نینہ شاید اپنے کم نماغ کی اتنا یہ سوچتی ہے کہ سب کے ہی کم نماغ ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہیں یہ کہہ کر کہ بھئی میری تو بات ہی نہیں ہوتی ہے صدمہ بی بی سے ارے بی 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 بہت سارے ذرائعیں بے وقوف کیوں بناتی ہو جب تم لوگ کے کام تھے اور یہ بات لوگ کے پاس رکھی ہے ریکارڈ پر ہے کہ آپ کی کئی کئی مرتبہ دن میں بات ہوتی تھی اجگر سے بھی اور اس کی بیوی صدمہ سے بھی لیکن اب آپ کہتی ہیں کہ آپ کی بات نہیں ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اس جو آپ کے ماں کی زمین ہے اس کو لے کر کے آپ سے 30% نے یعنی اس بدبخت گندے انڈے نے بات کی ہے تو آپ کیسے باتیں کرنے لگا آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتا جب آپ سعودیہ گئی تھی تب بھی وہ آپ سے بات نہیں کر رہا تھا لیکن اس وقت وہ آپ سے کیوں بات کرنے لگا زمین آپ کی تو نہیں ہے زمین تو آپ کی ماں کی ہے اور ماں کے لحاظ سے پھر ماں اپنے بچوں کو دے گی لیکن آپ تو اس طرح سے آپ کو کہا جا رہا ہے جیسے آپ حقدار ہیں اس زمین کی رقم کی اور آپ جو ہیں بے وقوف بن رہی ہیں یا ہم سب کو لوگوں کو بنا رہی ہیں بات یہ ہے کہ آپ اندرون ابھی بھی ملی ہوئی ہیں آپ ابھی بھی چاہتی ہیں زک پہنچے ستارہ کو اور ابھی بھی آپ کو ڈالرز کی بھوک ہے آپ کہتی ہیں کہ ہمارے جو یہ کنٹروورسی چل رہی ہے اس میں ریاکشنسٹ کا ہاتھ ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ بات جو کرتے ہیں وہ وائٹی پر کرتے ہیں فونز پر نہیں کرتے ہم تو ادھر باتیں کرتے ہیں اس لیے یہ تمام جو ہے گند بھلا جو سپورٹرز نے پھیلائی ہوئی ہیں اتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں آپ لوگ کی روح بھی نہیں کافتی کہ یہ سب کچھ آپ کا گند بھلا لائیا ہوا ہے اور آپ سب لوگ ہی یہ گند بھلا ڈیلی بیس پر کرتے ہیں تاکہ آپ کھا سکیں یہ حرام مال جیسے کہ آج نجو نے بھی ریاکشن دیا جناب نجو بھی ریاکشن دے رہی ہیں اور اس نے بس صرف ایک بات ہے جس سے میں اگری کروں گی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی کسی کے پر بہتان لگا کر کسی کو زلیل کر کے جو کھاتا ہے وہ حرام ہی کھاتا ہے وہ گند کھاتا ہے اگر کسی کو نیک لوگ کو وہ آنکھ مل جائے تو معلوم ہو جائے کہ وہ کھانا نہیں ہے بلکہ بدبودار کیڑے زدہ پوٹی بھی ہو سکتی ہیں کیڑوں کی ڈش بھی ہو سکتی ہیں تو بس صرف اس بات سے کہ جو اس نجو نے کہا کہ چربی تم ستارہ کی پوٹی کھا رہے ہو یہ بات تو بلکل اس نے صحیح کہی لیکن باقی اس نے چربی کو جواب نہیں دیا چربی نے جس طریقے سے اپنے بہنوی فاروق پر تمام تر الزام کہیں یا سچائی کہیں جو بھی کہیں اس نے جو کچھ بتایا ہے جو کچھ گند ڈالا ہے وائٹی پر جس کے طور پر میں دیکھتی ہوں کہ کبھی بھی فاروق صاحب نے اس طرح کی بات نہیں کی ہے لیکن اس آدمی نے کیا ہے تو آپ نے اس کو جواب دینا تھا اور اس کے جواب کے لیے ضروری تھا کہ اس کے کرتود بتائے جاتے لیکن آپ نے کیا کیا سوال گندم تھا اور جواب چینہ ہو گیا آپ نے نہیں بتانا پسند کیا آپ کو اس وقت کہنا تھا کہ چربی تم بتاؤ کہ تمہیں سعودیہ سے کیوں نکالا گیا تم کیا گھر میں کانٹ کر رہے تھے جس کی حصہ تم نکالے گئے اجگر کیا کرتا ہے رہائے تم نے کیا کیا ہے عمر کے ساتھ عمر کو تم جو سکھائی پڑھائی کرتے ہو اور جو کچھ کرتے رہے ہو وہ سب کچھ بتاتے بولنے کا کہتی ہیں لیکن آپ نجو صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا لگتا تو یہی ہے کہ یہ ایک ڈراما ہے یہ کھیل ہے یہ کنٹروورسی ہے کہ ستارہ کے توسط سے اور اس کے جو اب اس وقت لوگ بھاگ گئے ہیں ان کے پاس سے وہ واپس ہی آئے اور سوچے کہ نجو بیگم جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہیں وہ نیکی کی پتلی بن گئی ہیں ان کو اپنے گناہ اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے لیکن یہ بس چند لمحات چند دنوں چند مہینوں کی بات ہے کیونکہ دیکھیں ابھی بھی ستارہ حسین جو ہیں فاطمہ کو اب چھوڑا تو اب فوزیہ کو لے کے گئی ہیں اور اب فوزیہ کی وہاں پر ٹریننگ ہوگی یعنی کہ فوزیہ کو اچھے سے سکھایا بھی جائے گا یعنی یہ کیمرہ وغیرہ پکڑنا بھی اور اس کے ساتھ ہی وہ خوب عیش کرے گی مزے کرے گی اور کافی بھر کر وہ سمان بھی لے کر آئے گی تو بھئی بہت سارے ان کو مزے ہیں اور جیسا کہ خود نجو صاحبہ نے کہا ایٹو زیٹ ستارہ اس پر خرچ کرتی ہے اس کی پوری فیملی پر خرچ کرتی ہے اس کے باوجود کہ ان کے خود کے چینل لاکھوں کمارے لیکن ستارہ کے پیسے پھر بھی آ رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو کر رہی ہیں باتیں یہ صرف اور صرف اسی طرح کی باتیں ہیں جو کہ کبھی ڈیڈی اور ناغن کے درمیان تھی دکھاوے کی لڑائی کے بظاہر تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ڈیڈی جو ہے وہ ناغن سے بات ہی نہیں رکھتا کرتا وہ اپنی ماں اور بیان سے رابطہ ہی نہیں رکھتا ہے لیکن جیسے دیکھئے ستارہ گئی ہیں سلام آباد سب لوگ باہم شیئر و شکر ہو چکے ہیں تو بلکل ہی اسی طرح کی ایک لڑائی ہے جو کہ اس وقت نجو اور چربی میں چل رہی ہے یعنی بہت سے مدد آتے ہیں ایک تو مددہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اس میں سوال اور جواب ہوں گے کبھی وہ رییکشن دیں گی تو پھر وہ غصے میں آکے رییکشن دیں گے وہ پوٹی کھلا رہی ہے تو پھر وہ بھی پوٹی کھلائیں گے ان کو کہ تم چاٹ رہی ہو وہ کہے گی تم پوٹی کھا رہی ہو اور پھر اسی طرح کی باتیں چلیں گی اور لوگ جو ہیں دونوں سائٹ کے مزے لینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے واہ واہ کیا نجو نے جواب دیا ہے چربی کو ستارہ کے دشمن کو جو کہ ستارہ کے زیادہ سپورٹرز تو سب ہی ایک ہیں لیکن جو کہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اصل جو بیعث ہے اس کو ختم کرنا چاہیے جو سیدھے سادھے معصوم سپورٹرز ہیں جو ستارہ کے وجہ سے ستارہ کے ریلیٹیفز کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہیں گے واہ واہ کیا نجو صاحبہ جو ہیں ستارہ کی طرف سے بول رہی ہیں اور یہ تو ستارہ ہی کی بن چکی ہیں واہ واہ ہم تو انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جو چربی ہے وہ اس کی طرف سے ہیٹرز آئیں گے اور بڑے خوش ہو کے اس کو سپر اسٹیکرز دیں گے اس کو واہ بھائی کہیں گے کیا بھائی کہیں گے سوچنے کی بات ہے جو ایسے لوگ جن کو اتنے گندے لوگ بھائی لگتے ہیں تو سبحان اللہ کیا ان لوگ کی حقل کا مقام ہے مہرحال اسی قسم کی لڑائی لگ رہی ہے کوئی سیریس لڑائی نہیں لگ رہی کیونکہ نجمہ اگر سیریس ہوتی تو پہلے اپنے حساب مانگتی اپنے شہر سے جو اس کے بھائی نے کیا ہے اس وقت اس کا حساب مانگتی اور اس کو بتاتی کہ تو تو خود گندہ انڈہ ہے دونوں میرے بھائی خود گندے انڈے ہو اور تم نے فلا فلا جو کانٹ کیے تھے اس کے بارے میں تو بتاؤ اور یہ بات چلو ٹھیک ہے کہ پوٹی تو وہ کھا رہے ہیں دونوں بھائی پوٹی کھا رہے ہیں کیونکہ دونوں بھائی نے جو حرکت کی ہیں تو دونوں بھائی ہوں اور یا کہ صدمہ ہوں یا نینو ہوں اکبر فیملی میں سے جو بھی ستارہ پر بھوتان لگا رہا ہے یا ساتھ دے رہا ہے اور یا کنٹروورسی کو جاری رکھنا چاہ رہا ہے وہ سب پوٹی ہی تو کھا رہے ہیں تو جی جناب پوٹی کھانے والوں میں ہم کیا کہا جائے کہ صرف یہ لوگ نہیں ہیں اب یہاں کے تو بزرگ بھی شامل ہیں آپ انہی کو دیکھ لیں جو صاحب ہیں بزرگوار حاجی غلام صاحب جو ہیں وہ خود ایسی سی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو کسی صورت بھی نہیں کرنی چاہیے یعنی کہ حاجی غلام صاحب نے پہلے بھی شادی ہوئی تھی اس وقت بھی اپنی بیوی کو تنگ کیا تھا ستارہ کو تنگ کیا تھا رنگ میں بھنگ ڈالا تھا اور بڑھا فرار ہو گیا تھا اب اس وقت یہ بزرگوار بھی دوبارہ سے انہوں نے یہی کیا اس وقت تو بات چلو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ریلیٹیفز تھے وہ ان کے کاشف صاحب لوگ اور آمیر صاحب لوگ اور یہ کہ ان کی نواسی کے رشتے میں رشتے بننے والے تھے لیکن اب تو ان کی خود کی نواسی پلس پوتی بھی کیا کیا کہا جائے وہ سب رشتوں سے اس کی طرف جانا ضروری تھا لیکن وہ بزرگوار صاحب دیکھتا ہے کہ اجگر اور چربی سے ملے ہوئے جو تھمنے لگ رہتے اس میں بھی صاحب دیکھتا تھا کہ یہ بزرگوار ان اپنے بچوں کے ساتھ ہیں جو یہ کنٹروورسی کرنا چاہتے ہیں جو بار بار راگ لابتے ہیں کہ ابو تنہا ہو گئے ابو اکیلے ہو گئے ابو کو امی کی ضرورت ہے شادی کس لیے کی جاتے ہیں سات پھیرے کس لیے لیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ بقلم خود شامل تھے اس میں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہے جیسا کہ یہ جو صاحب ہیں کاشف صاحب ان کے ابھی کہا جا رہا ہے کہ جاہل جپٹہ ہے یہ کمنٹس نہیں پڑھ سکتا لیکن کمنٹس تو ڈیلیٹ ہو رہے ہیں چلو جی وہ نہیں پڑھ سکتا ہے اس کے بچے بھی جاہل ہیں وہ تو پڑھ کے سناتے ہوں گے نا تو اس وقت کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سپورٹرز اس بات سے نراز ہیں اور یہ بات اخلاق سے گری ہوئی ہے کہ ستارے کی بچی کی پکچرز اور اس پر عجیب سے تھمنے لگانا کسی طریقہ سے صحیح نہیں ہے تو اس کو اٹھاتے نہیں جناب کمنٹس ڈیلیٹ ہو رہے تھے تو بلکل اسی طریقہ سے یہ جو بزرگوار کہتے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کیونکہ اتنے بھی انپر اور جاہل نہیں ہو سکتے کہ ان کو ٹکا برابر بھی نہیں سمجھا رہا ہو بات یہ ہے یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں جی یہ اتنے طرح کے ایسے ملہب کیا کہا جائے کہ خطرناک بزرگ ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جنہوں نے بیچا ہو اپنی بیٹی کو پیسوں کی غرص سے اور جب وہاں پر موجود تھے جس وقت یہ صدمہ اور عجگر نے یہ گند پھیلایا تھا اس وقت بھی یہ بزرگوار چپ تھے اور انہوں نے اپنی بیوی کو بھی چپ کروایا ہوا تھا اور بیوی مجبور ہو کر ستارہ کو چپ کروا رہی تھی کیونکہ چین چل رہی تھی جس کے ذریعے ستارہ پر دباؤ ڈالنا تھا یہی بزرگوار جس نے اپنی تمام ترجائیدات جو ہے وہ نجوں یا اپنی بیٹیوں کو نہیں دی بلکہ دونوں بیٹوں کو دے دیئے اور باقی بیٹیوں کا جو حق اسلام میں بنتا ہے وہ نہیں دیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہی کیسا آدمی ہے جو آدمی ایسی مدد تقریبات میں جو ضروری ہوں جو اہم مواقع ہوں اس وقت اپنی بیوی کو صداتا ہو اپنی سگی بیٹی کو اب تو کہلیں کہ وہ تنگ کر رہا ہے اپنے بیٹوں کی خاطر وہ کیسا آدمی ہے صحیح بات یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ ابباجان جو ہیں بزرگوار جو ہیں وہ اپنے بیٹوں سے ملے ہوئے ہیں وہ اسی طریقے سے ستارہ کو اور اس کی امی کو یوز کرتے رہیں گے اس کو تقریب ان لوگ کو دیتے رہیں گے ان سے فوائد اکھٹے کرتے رہیں گے کیونکہ دیکھا ہم نے ستارہ کی ویلوگ میں کہ ابباجان تو بالکل فٹ تھے ابباجان ہٹے کٹے نظر آرتے تک آیت کو اٹھایا گود میں اٹھایا اور جب ستارہ نے کہا کہ آپ نہیں آئے ہم تو آپ کو اپنی ہر خوشی میں شریک کرتے ہیں تو ابباجان بولے کہ میں تو اس کام کو سمیٹ رہا تھا کس کام کو آپ سمیٹ رہے تھے مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ ایک اتنی امپورٹنٹ تقریب تھی اس میں آپ سمان سمیٹنے کا کر رہے تھے وہ تو آپ چند گھنٹوں میں کر کے جا سکتے تھے پہلے ہی سمیٹ کے اندر رکھ کر تالہ چابی کر کے آپ جا سکتے تھے یہ سب ڈرامے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں جو بزرگ اتنا بڑی عمر کا 85 سال کا ہو کر جھوٹ بول رہا ہو اس لیے جھوٹ بول رہا ہو کہ گند مزید پھیلے اس لیے جھوٹ بول رہا ہو کہ اس کو بیٹوں کو نفع ملے اس کے اولادوں کو نفع ملے اس لیے جھوٹ بول رہا ہو کہ ستارہ اور اس کی امیت تنگ ہوتی رہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی سے آپ کس خزم کی رکھ سکتی ہیں امید ہے تو جب بھی تو اس کے بیٹے بھی تو اسی طریقے سے ہیں لانتی مامو ہے کہ جب اس کی بہانجیوں کی ڈیٹ فکس سٹوری ہے بہانجی کی شادی کا موقع ہے اور گند بلال آ رہے ہیں اور باپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ مت جاؤ تو پھر یہ آپ سوچ سکتے کہ کس طریقے گندے لوگ ہیں اور نجمہ اس وقت سوائے اس کے کہ میں ستارہ کے ساتھ ہوں اور ستارہ نے میرے ساتھ کیا ہے اور وہ لوگ پوٹی کھا رہے ہیں وہ آئینت نہیں دکھا رہی ہے جس سے یہ لوگ مزید ظلیل ہوں کیونکہ جس طریقے کی زلط انہوں نے ستارہ کو دی ہے اس کے اسی بڑھ کر زلط ان کے نصیب میں کرنی چاہیے تو نجمہ صاحبہ کو تو ہم جو کہنا چاہیے ہیں دم پر رکھتے ہیں تو وہ دم پہ ہی رہیں گی اور یہ ویسے تو کہنا چاہیے کہ کافی حد تک یہ سب کچھ کھلا ہوا ہے کہ یہ نہیں صدریں گے سب کے سب کیونکہ مجبور بھی ہوں گے بھائی بہن ہے والد صاحب ہے آج تو وہ بزرگوال جو ہیں نراز ہیں کس وجہ سے کوئی کہتا ہے بچوں نے مارا کوئی کچھ کوئی کچھ لیکن میرال ہے تو باپی اور وہ بھائی ہیں اور وہ بہنیں ہیں تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان سے نراز رہے اور پھر ملیں گے اور جب ملیں گے تو پھر وہی باتیں ہونے لگ جائیں گی جو وہ لوگ چاہتے ہیں ابھی اس وقت بیٹی کا معاملہ بھی ہے چینل کا معاملہ بھی ہے تو یہ نجو بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے لیکن وہ بھی پوری طرح کی بولی نہیں بول رہی ہے نجمہ بھی ابھی تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہی ہے نجمہ بھی ابھی چاہ رہی ہے کہ مجھے فوائد ملیں نجمہ بھی چاہتی ہے کہ کنٹروورسی چلتی رہے تب ہی تو نجمہ روز روز آکے کہہ رہی ہے ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ آکے کہا آپ نے آکے ایک دن ریاکشن دے دیں آپ پورے ڈیٹیل سے دے دیں اپنے ولوگ کی جگہ پورا ڈیڑھ گھنٹے کا آپ ریاکشن دے دیں پوری ڈیٹیل سے بات کر لیں اور جو بھائی سے بات کرنی ہے وہ جو ستارہ کے لیے بولنا ہے سب کچھ ڈیٹیل سے بول کر اور پھر آپ اپنے ولوگنگ شروع کر دیں تب کوئی سمجھے گا کہ ہاں بھائی یہ اب ایک راستے پر آ چکی ہے یہ اب جب ستارہ کے تھمنے لگانا چھوڑ دیں اپنے برتے پر کام کریں ٹھیک ہے جس وقت ستارہ آئی تھی ویلیج میں تقریب ہو رہی تھی سب کچھ تھا اس وقت تو سب ٹھیک ہے آپ نے بھی اپنی ویڈیو بنائی اس ویلوگ بنائے سب نے بنائے لیکن اب جب کہ ستارہ جا چکی ہے مگر مسلسل ستارہ کے نام لے لے کر لے لے کر تھمنے لگا لگا کر ان کے بچوں کی باتیں کر کر کہ ویلوگنگ چلے جاریے چلے جاریے تو اس طرح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ستارہ کے نام کو ستارہ کو یوز کرنا ہے یہ یہی کچھ لگتا ہے اگر جن کے دل ساپ ہوتے ہیں وہ بس بات ختم اور اپنی برتے پہ کھڑے اور اپنی برتے پہ اپنی محنت پہ کام کر دیتے کرنا شروع کر دیتے ہیں ستارہ نے ان کو ایک راہ دکھا دیئے ایک دے دیا ہے پلیٹ فارم جدہ لوگ ترستے ہیں مشہور ہونے کے لیے آگے جانے کے لیے ڈالرز کے لیے کوششیں کرتے ہیں وہاں آپ کو بینہ کسی محنت کے مل گیا ہے تو اب محنت بھی تو کیجئے چھوڑیے کسی کی طرف سے بات کرنا اپنی اچھی چیز دکھائیے لیکن اچھی چیز تو دکھا نہیں سکتے اب انہی کو لے لیجئے اس صدمہ کو اور ناغن کو گھر چینج کیا گیا گھر سجایا جا رہا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ناغن کا گھر ویسے ہی پھیلا نظر آتا ایک ہی کمرہ دکھایا جاتا ہے کچن کو دکھایا ہے نہیں جا رہا ہے کہ کچن کو کس طرح سیٹ کیا گیا ہے وہ کس طرح کی صفائی میں ہے دوسرے رومز کس طریقے سے ہیں باتروم وغیرہ بہار سے ہی کچھ انسان ایک طریقہ دکھاتا ہے اگر دکھائی میں آتا ہے تو ایک کمرہ جو بکھرا پڑا ہے ایک سامنے والا کمرہ جس میں مامو بیٹھا ہوا ہے اور ایک بہار کی جگہ جہاں پر پھتر روڑے پڑے ہوئے ہیں اور بہت شور ہو رہا تھا کہ ہم گھر دکھائیں گے اور یہ وہ اسی طرح ستمہ صاحبہ ہیں وہ ان کا بھی یہی حال ہے گھر پدنی کس طرح کا پلیٹ لیا گیا ہے اور خیر بہرحال اس کو جو سجانے کے نام پہ کر رہی ہے تمام طرح پھوڑا لگتی ہیں پرانے ٹائپ کے صوفے لگا دیے گئے ہیں اور کہتی ہے لیونگ روم تو اس کو ڈرائنگ روم بنایا جا رہا ہے لیونگ روم کہا جا رہا ہے کوئی طریقہ نہیں ہے جو آگے کی جگہ ہے جو کچن سے سامنے ملک ہے اس کو ڈرائنگ روم بنایا جا سکتا تھا وہاں پر یہ لوگ بیٹ کے فرش پہ کر رہے ہیں کوئی انہوں نے ٹیبلز ڈرائنگ ٹیبلز وغیرہ کا بندوست نہیں کیا ہے یعنی کچھ بھی تو نہیں آتا ہے بس جو جو ہی ستارہ سے دیکھ رہی ہیں تو وہ کچھ کچھ اٹھا لے رہی ہیں اور وہ بھی پھوڑوں کی طرح اور یہی حال جو نجمہ کا بھی ہے جو کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے کا گھر کو دکھاتی ہیں جب ستارہ اے ٹو زیٹ ان کی مدد کرتی ہیں تو پھر یہ اپنے جو چینل سے پیسے آتے ہیں اس سے گھر کب بنائیں گی اب ان کو بھی ہوتے ہوئے تقریباً ایک سال تو ہو رہا ہوگا اور یہ کب سے لاکھوں کم آ رہی ہیں لیکن گھر وہی اجڑا چمن یہ خود ہاتھ پھیلائی ہوئی اجڑی تو بھئی سچی بات یہ ہے کہ ستارہ کے ریلیٹیو نہ صدرے ہیں نہ صدریں گے یہی بھیڑنگی چال چلتے رہیں گے اس کا حل یہی ہے کہ ان سب کو نہیں دیکھا جائے بلکل بھی نہیں دیکھا جائے